اسلام علیکم میں ہوں عائشہ آپ سب ہی کا ویلکم ہے کوکنگ ویٹ ایپی ایس میں آج ہم شیئر کرنے والے ہیں چیکن ملائی کوفتہ کی ریسیپی ساتھ میں گریوی ہے جو بہت زیادہ رچ فلیور کی بن کر تیار ہوتی ہے اور جو ہمارے کوفتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ بنے گی تو اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تین پاؤ یعنی 750 گرام بولنیس چکن لے لیا ہے اچھے سے اسے واش کرنے کے بعد چھنڈی میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے تاکہ ایکسٹرہ پانی نکل جائے اب یہاں پر لیں گے ایک گرائنڈر جار جس میں سارے چکن کے پیسز کو ہم شامل کر دیں گے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کا پیاز ہم شامل کریں گے رفلی کٹنگ کیا ہے دو سابوت لال مرچیں پانچ سے چھے ہری مرچیں شامل کر دی ہے اسے ہم بہت زیادہ چٹ پٹا بنانے والے ہیں ایک بڑا چمچ زیرا پوڑر ایک بڑا چمچ کالی مرچ پوڑر ایک چھوٹی چمچ ہم نے گرمسالہ پوڑر شامل کیا ہے اور نمک پسند کے مطابق اب اس میں ایک خاص چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے ستتو ستتو اسے کہتے ہیں جو بھونے ہوئے چنے کا آٹا ہوتا ہے اسے ہم نے دو بڑا چمچ شامل کیا ہے اس کی جگہ پر آپ دو بریٹ کا سلائس بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ستتو نہیں ہے تو بھونے ہوئے چنے تین بڑا چمچ لینا ہے اور اس کا پوڑر بنا کر اس میں شامل کر دینا ہے اس لیے ہم ستتو اور بریٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو کوفتے ہیں وہ اچھے سے بائنڈ ہو سکے کوفتے بہت زیادہ جوسی کیسے بنیں گے اس کے لیے یہاں پر دو بڑا چمچ ہم نے دیسی گھی شامل کر دیا ہے اگر دیسی گھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوکلنگ وائل شامل کر دیں ساتھ ہی ہم نے دو موٹھی ہرا دھنیا ڈنڈیوں کے ساتھ شامل کیا ہے دھنیا کا استعمال ہم نے زیادہ کیا ہے اب اسے اچھے سے ہم نے پیس لیا ہے اور دوسرے بال میں ٹرانسفر کر دیں گے چکن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر دو بار پیس لیا ہے آدھا ہم نے پہلے پیس لیا تھا اس کے بعد آدھا ہم نے پیسا ہے ایک بار اگر ہم گرائنڈر میں پیس لیتے ہیں تو میکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے دو بار پیسا ہے تو اسے ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے والا چکن ہے باقی چکن میں اچھے سے میکس ہو جائے تو یہاں پر اب اس کے ہم کوفتے تیار کر لیں گے اس سے پہلے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر لینا ہے اب ہاتھوں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا دیسی گھی اپلائی کر لیا ہے شیپ دے دیں گے گول شیپ تو بڑا چھوٹا یہ اپنے پسند کے مطابق آپ دے سکتے ہو جیسا آپ دینا چاہیں یا پھر آپ اسے لمبائی کے شیپ میں بھی دے سکتے ہو جیسا آپ کو پسند ہے پیسا آپ دے دیں لیکن کوفتے زیادہ تر گول ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے گول بنا رہے ہیں سارے کوفتوں کو ہم اسی طریقے سے بلکل ٹائٹلی تیار کر لیں گے بلکل گول شیپ میں تیار کرنا ہے یہ دیکھیں سارے کوفتوں کو ہم نے یہاں پر تیار کر لیا ہے اور اب اسے ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے تیل گرم کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے رکھ دیا تھا تیل بہت زیادہ ہائی فلیم پر گرم نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے گرم کیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں گے توکہ جو ہمارا چکن ہے وہ بلکل کچھا ہے تو اندر تک اچھے سے پکنا چاہیے اچھا ایک خاص بات آپ کو اور بتا دیتی ہوں چکن کا کوئی بھی ریسیپی آپ بناو تو اسے اوورکک کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اوورکک کر دیتے ہیں تو چکن اگدم سے ٹائٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی چیزیں جوسی چاہیے سوفٹ اور نرم چاہیے تو آپ کو چکن کم پکانا ہے اچھا یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم کر دیا تھا اس کے بعد چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے لاسٹ میں ہم نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا تھا اور گولڈین کلر آنے تک اسے ہم نے فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اوپر کلر بہت پیارا آ گیا ہے پین کو آپ کو شیک کرتے ہوئے اسے فرائی کرنا ہے کم تیل میں بھی آپ کا چکن بہت زبردست طریقے سے فرائی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا کم تیل کا استعمال کیا ہے اور کوفتے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو سارے کوفتوں کو اب ہم نکال لیں گے اچھا ایک بات اور جیسے آپ پین کے اندر کوفتے ڈالیں تو فوراں آپ کو چمچ نہیں لگانا ہے ورنہ کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گے کچھ سکنڈ فرائی ہونے دیں اس کے بعد آپ کو چمچ سے چلانا ہے ہاں پین کو آپ کو شیک کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ فوراں بھی پین کو شیک کریں گے تو آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے فرائی کرنے کے ٹائم پرفیکٹ طریقے سے فرائی ہو چکا ہے باقی کوفتے بھی ہم نے یہاں پر فرائی کر لیا ہے اب اس کے لیے ہم ایک مزیدار سی گریوی تیجار کریں گے اس کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ مسالے لیا ہے تو تین میڈیم سائز کا پیاز ہے کاجو ہے پندرہ سے بیس لہزن ہے پندرہ سے بیس اور ادرک جو ہے وہ دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے کچھ ہرے مسالے ہیں جیسے دو مٹھی ہم نے دھنیا لیا ہے ایک مٹھی پودینے کی پتیاں سات سے آٹھ ہری مرچے اچھا یہاں پر جو پودینے کی پتیاں ہیں وہ ہم نے سوکھا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش استعمال کریں اور ساتھ ہی ہم یہاں پر شامل کریں گے ایک دہی دہی بلکل تازہ ہونا چاہیے کھٹا نہیں ہونا چاہیے اب اسے بلکل فائن ہم نے پیس لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اسے بارک پیسنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے گریوی کو تیار کر لیا ہے تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بڑا سا برطن لے لیا ہے جس میں آدھا کپ تیل شامل ہم نے کیا ہے تیل کا زیادہ استعمال ہم نہیں کریں گے اب یہاں پر کچھ کھڑے کر مسالے ہیں جیسے دو ڈالچینی دو لاؤنگ دو ہری ایلائچی اور پانچ سے چھے کالی مرچیں اب اس کے بعد اس میں ہم نے وہ پیسٹ شامل کر دیا ہے جسے ہم نے تیار کیا تھا اچھا یہاں پر جیسے آپ مسالوں کو ڈالیں گے تو تیل کے چھیٹے بہت زیادہ اڑتے ہیں تو آپ کو فلیم کو لو رکھنا ہے ہو سکے تو جیسے آپ مسالہ شامل کریں ویسے آپ کو اسے کور کر دینا ہے تاکہ چھیٹے نہ لگے جیسے تیل میں آپ مسالے کو شامل کریں فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے اور دو منٹ پکانے کے بعد یہاں پر ایک چھوٹی چمچ کالی مرچ پورڈر ایک چھوٹی چمچ گرمسالہ پورڈر اور نمک پسند کے مطابق شامل کر دیا ہے لو فلیم پر اسے پکانے کے بعد فلیم کو ہم نے میڈیم کر دیا تھا دو منٹ کے بعد اس کے بعد مسالے کو اچھے سے ہم نے بھولیا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اچھا جو اس کوفتے کی گریوی جو ہے بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے صرف دیر کپ پانی کا استعمال کیا ہے اور اچھے سے اسے ہم میکس کر لیں گے گریوی ہے بہت زیادہ ریچ بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی گریوی ٹیسٹی لگتی ہے اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ ملائی شامل کریں گے تو یہاں پر ہم نے دودھ کی ملائی شامل کیا ہے اس کی جگہ پر آپ فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فلیم کو اس پوائنٹ پر ہم نے لو کر دیا تھا اب اچھے سے اسے ہم میکس کر لیں گے اوبال آنے تر تو یہ دیکھئے اوبال آ چکا ہے یہاں پر فلیم کو ہم نے لو کر دیا ہے اب اس میں سارے کفتے شامل کر دیں گے اس گریوی کو بنانے کے لیے ہم نے بہت زیادہ تیل کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ملائی کا بھی استعمال کیا ہے تو اس سے بھی روکن جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہاں پر کفتے کو اچھے سے ہم نے میکس کر لیا ہے اب اس میں کچھ چیزیں اور شامل کریں گے تو یہاں پر ایک بڑا چمچ گسوری میتھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاڈر ہم نے پہلے بھی گرم مسالہ پاڈر کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر تھوڑا کم کرنا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہم نے چاٹ مصالہ کا استعمال کیا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ کالی میرچ پاڈر ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہم نے کور کر کے سب 5 سے 6 منٹ کے لیے پکایا ہے لو فلیم پر اور یہ ہمارا مزیدار سا چکن ملائی کوفتہ بن کر تیار ہے اور آپ اس کی گریوی بھی دیکھ سکتے ہو کوفتے بھی دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ سبندست بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم آگے آپ کو توڑ کر بھی دیکھائیں گے یہ کتنا زیادہ سوفٹ بنا ہے اندر سے کتنا زیادہ جوسی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ بناتے ہو تو آپ کا بھی پرفیکٹ طریقے سے ملائی کوفتہ بن کر تیار ہوگا ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو فیملی فرنس میں شیئر کرنا نام بھولیے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی مزیدار ریسیپی کے ساتھ ابھی کے لیے لیتی ہوئے جازت اللہ حافظ